بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے عائشہ فرخ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک خبر نے بہت سارے صحافیوں کو آپس میں جھگڑنے پر مجبور کر رکھا ہے یعنی کہ فواد چودری صاحب پھر پکڑے جا چکے ہیں بکتر بند گاڑی میں ان کو عدالت پیش کیا جا چکا ہے اور اس بار گرفتاری کا عالم یہ تھا کہ ان کے چہرے کو بھی کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا ان کی میسیس عدالت کے سامنے کافی دیر تک ان کا انتظار کرتی رہی اور ایموشنلی بہت ڈسٹرپ بھی نظر آئیں اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ جس دور سے گزر رہی ہیں فیل وقت ان کو تنہائی کی ضرورت ہے تاکہ ان معاملات کو سل جانے کی کوشش کی جائے اور دوسری طرف فردوس آشی کے وان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ فواد چودری صاحب کو کس زمرے میں پکڑا گیا ہے ابھی تک واضح نہیں ہو سکا یعنی کہ فواد چودری کو لے کر دو باتیں بالکل ساس اتری ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں جو کہ انہوں نے چھوڑا نہیں اور انہوں نے جانگی ترین اور علیم خان کے ساتھ جو نیا سفر شروع کیا ہے اس کو لے کر وہ خود بھی کنفیوز ہیں اس کے باوجود جب ان کو گرفتار گیا گیا تو نہ تو پی ٹی آئی کا مدہ تھا اور نہ ہی نئی پارٹی کا مدہ تھا اس بار مدہ تھا ان کے دور حکومت میں ان کے جاہو جلال جو عارضی طور پر ان کے پاس موجود تھے اس دور میں انہوں نے کیا کیا کرپشن کی اور کیسے کیسے لوگوں کو استعمال کیا ان سے پیسے نکلوائے اور اب جب وہ خود نہ نو میں ہیں نہ تیرہ میں ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے پیسے لٹائے تھے ان کی سیٹ کو دیکھ کر اب وہ اپنے پیسوں کی ریکاوری کی طرف ہیں اور سوچا یہ جا رہا ہے کہ فوا چودری صاحب کے ساتھ بھی پی ایمل کیو کے ہیڈ جیسا سلوک ہی کیا جائے گا اور خبر ایک یہ بھی ہے کہ صحافی برادری بھی آپس میں لڑنے کو تیار ہے کیونکہ اب بہت سارے لوگ مریم نواز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ مریم نواز کو سپورٹ کرنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں بہرحال اس مدہ کو ڈسکس کریں گے ہم اپنے دانے والے وی لاغ میں آج کے لیے بس اتنا ہی